بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان جو میچ کھلا گیا ہوں شروع میں لگ رہا تھا کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ تھوڑا سپور بنا سکت کی ہے انڈیا نے سٹرگل کرتے ہوئے تو سو مکتیس رنگ بنائے تھے نو ویچٹ کے نقصان پر پچاس رنگ میں ان کی طرف سے کیپٹن کے جو ہے روید شروع انہوں نے ستاسی رنگ بنائے اور سوریا کمار یادید نے فارٹینائنی رنز بنائے تھے لیکن یہ رنز بہت ثابت ہوئے جب انڈیا کی پٹنگ لین تبلر بہتیں کر گئے اور انڈیا اس ٹورنمنٹ میں جو تاپ ٹین میں ہیں پاکستان کے بار سب سے بہت تارا پر فرامنس کسی کی بھی ٹیم کی ہے تو انڈیا اور انڈیا دیفنڈنگ وایلڈ چیمپئن ہے اس irmiانڈ لیکن آپ کو افیشلی ٹورنمنٹ سے باہرے چکے اور ان کے ٹورنمنٹ مندے کولیٹ کی طرف سے لیونگ سٹون نے ستائیس رنگ بنایا اور کوئی بھی میٹس میں مزاہمات نہ کر سکا شامی نے بائیس رنگ لے کر چار بیگٹ حاصل کیے اور کمرا نے بائیس رنگ لے کر تین بیگٹ حاصل کیے تو انڈیا کی ٹیم نے جی چھے میچ کھیلے ہیں اور اب تک چھے کے چھے میچ جیت کے ہیں وہ بارہ پوائنٹس کے ساتھ سرے پہ ریسٹ ہے پوائنٹ ٹیبل کے اوبر جنوبی افریقہ کے جانس بھی بہت روشن ہے جنوبی افریقہ نے اپنے کھیلے والے چھے میچ میں سے پانچ جیتے ہیں اور دس پوائنٹس کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر ہے تو یہ دو ٹیمیں تقریبا کنفارم لگ رہے ہیں کہ یہ تو پولیفائی کر جائیں گی اب نیچے جو ہے وہ گیم شروع ہوتی ہے نیوزی لینڈ آسٹریلیا سری لنکا اور پاکستان اور افنانستان بھی گئے سکتے ہیں کے کنٹینشن میں ہے تو ان میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے چھے چھے میچے میں آٹھ ہٹ پوائنٹ ہے اور یہ کافی سیف ہے اس پوائنٹ کے اوپر تو ان کو اب اگلے دو میچ جیتنے ہیں اپنے جو تین میچے ان میں کے رہتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی کوالیفائی کر جائیں گے جبکہ سری لنکا کی ٹیم کے اس وقت پانچ میچے میں چار پوائنٹ ہے اور سری لنکا ان کو چیلنج کر سکتی ہے کہ سری لنکا اگر کال کا محج جیت جاتی ہے جو محج افنانستان کو خلاف ہے تو اس کے بعد ان کا اینڈیا کے ساتھ محج ہے بنگلہ دیش کے ساتھ محج اور یہ چیت ہوئی جائیں گے تو اس کے بعد یوزی لینڈ کے ساتھ کی سری لنکا گاہ آخری جو محج ہے تو سری لنکا کو کوالیفائی کرنے کے لیے اگر یہ پیال افغانستان کے خلاف جیت چاہتے ہیں تو ان کے لیے راست تک تھوڑ سکتے ہیں ایڈیالی تو ان کو تینوں میں جیتنے چاہیے دو بھی جیت گئے تو نیٹ رنگ ریٹ کے اوپر معاملہ آ سکتا ہے سری لنکا ابھی کنٹینشن کے اندر موجود ہے اور سری لنکا کے پانچ میچے میں چار پوائنٹ ہے کل سری لنکا کا مقابلہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے اور افغانستان کی بھی سیم سی چوئیشن ہے پانچ میچے میں سے یہ دو جیت چکے ہیں اور ان کے بھی چار پوائنٹس ہیں اور اس وقت تو یہ پوائنٹ سٹیبل کے اوپر ہیں ساتھویں نمبر کے اوپر ہیں لیکن کل سری لنکا آپ کیا افغانستان میں سے کوئی ایک ٹیم پانچ میں نمبر پر چلی جائے گی اور ان کے چھے پوائنٹ ہو جائے گی تو ان ٹیموں میں سے جو بھی کل سیتے گا اور اس کا آگے جانے کا چانس پر بند سکتا ہے اس کے بعد پوائنٹس کے بعد پر نظر کالی جائے تو پاکستان کے چھے مجینز میں چار ہیں افغانستان کے پانچ میں چار ہیں تو افغانستان کی تو بات ہم نے کر لی اب ہم سیناریو کی بات کر دیں بھی کیا ہو سکتا ہے پاکستان اس کو کوالیفائی اگر کرنا ہے تو نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا کو اپنے میچز ہارنے ہوں گے اب اگر دیکھیں جو نیوزی لینڈ ہے ان کے میچز کون کون سی ٹیموں کے ساتھ ہیں ایک ان کا میچ ساؤت اپریکا کے ساتھ ہے یک کو میں ہم مکتوں اور اگر ساؤت اپریکا نیوزی لینڈ کو ہرا دیتا ہے تو پاکستان کے بھی بہت چانس بڑھ جائیں گے کیونکہ پھر پاکستان اگر نیوزی لینڈ کو اگلا میچ پاکستان کا ہے بھی نیوزی لینڈ کے ساتھ چار نویمبر کو ہے پاکستان نے تو ویسے اپنے میچز جیدنے سارے لیکن اگر پاکستان بھی نیوزی لینڈ کو ہرا لیتا ہے تو پھر نیوزی لینڈ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور نیوزی لینڈ کا آخری تاکر ہے وہ سری لنکا کے ساتھ ہے اور وہ میچ بہت جسٹ ہو سکتا ہے ٹو اور ٹائی پوزیشن میں چلا جائے گا کیونکہ اپنا جو سری لنکا کی ٹیم ہے ان کے میچ ایزی بچے ہوئے ہیں کہ افتانستان کے خلاف ہے ایک منگلہ دیش کے خلاف ہے تو اگر سری لنکا کی ٹیم نے یہ میچیں جیر لیے تو پھر سری لنکا رائز کر سکتا ہے ونٹ کا میں تو نیوزی لینڈ کے لیے آسان نہیں ہے کہ ساؤت افریقہ پاکستان سری لنکا تینوں لٹی میں بچی ہوئی ہیں اسی طرح سے اگر پاکستان کی بات کریں پاکستان کا پرسوں یعنی کہ منگل والے دن مائش ہے بگلہ دیش کے خلاف پھر چار نومبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہے اور ٹیارن نومبر کو انڈیڈ کے خلاف ہے پاکستان کے لیے یہ ناک آؤٹ ٹورنمیٹا بن چکا ہے پرٹ کپ اگر جیتنا ہے کہ یہ تینوں میچ پہلے تو جیت کے سمی فینل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے اور اتر بھی بہت سارے افز ہیں کہ ایسے بھی ہو اور ایسے بھی ہو اور ایسے بھی ہو تو بہت سارے سیناریوز ہیں ان میں اور اپنا نیوزی لینڈ پاکستان کو سٹران کرنا ہے کیونکہ اینڈ میں نیوزی لینڈ اگر ہارتا بھی جائے تو نیوزی لینڈ پر بات آئے گی اور سری لنکا کے ساتھ ساتھ پاکستان اور نیوزی لینڈ انٹینشن ہوں گے اسی طرح سے ایک اور سیناریو یہ بن سکتا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ اپنے دو میش آر جائے تو آسٹریلیا کے جو میجز بچے ہوئیں جی چار نومیمبر کو اٹھا میش ہے روایتی حریف آج ٹرائی والوں کے انگلینڈ کے ساتھ جن کے ساتھ وہ ایسے سیریز کلتے ہیں اس کے بعد ساتھ نومبر کو افغانیستان کے خلاب ہے اور افغانیستان تھی آسٹریلیا کو ٹاپل کر سکتا ہے کیونکہ افغانیستان جو ہے وہ پاکستان کو ہرا چکا ہے تو کسی بھی ٹیم کو ہرانے بھی صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے اس کے بعد جی جو آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے مانچ فر بنگلہ دیش کے خلاب ایئراء کے لئے ساران مائچہ نہ آ mulher اس واقت انگلیت کا اس کی پٹھاروں صلیت نہیں رہی ہے سری لنکا کی بات کریں ان کا مائچ افغانیستان کے ساتھ کے ساتھ کال ہے پھر انڈیا کے ساتھ ان کا مائچ ہوگا دو نومبرоны کو چھ نومبر کو بنگلہ دیش کے خلاب ان کا مائچ ہے اور نو نومبرٹ کو ان کا نیوزی لینڈ خلاب مائچ پہترازے جس طرح سیچویشن بن رہی ہے تو دو اور ڈائی میچ ہوتا پاکستان کی سپیسیفکلی بات کریں تو تینوں میچیں جیتنے ہیں اور صرف جیتنے نہیں ہیں اچھے مارجن کے ساتھ جیتنے ہیں اور پھر لاک کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو پاکستان ابھی آؤٹ نہیں ہے ٹورنمنٹ سے اگلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف ہے اور اس میچ میں پاکستان نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے ٹومینیٹ کرنا ہے چار مائچ مسلسل جیتے ہا رہے ہیں انہوں نے اور ورڈ کپی تحریف میں پہلی مرتبہ ہوا ہوا ہے کہ پاکستان کی ٹیم چار مسلسل مائچ ہار سکی ہے اس بھی ورڈ کپ میں تو دیکھتے ہیں جی پاکستان کی ٹیم کیسے پر کام کرتی ہے اور پاکی ٹیمیں بھی کالکا میک بہت انٹریسٹنگ ہوگا افغانستان اور سری لنکا کے درمیان ہے اور دونوں ایشن ٹیمیں ہیں دونوں میں سے جو بھی جیتے گا اس کے سیمی فائنل تک رسائی کے چانسز مزید بڑھ جائیں گے لیکن بات مہی ہے کہ اب امت بردہ مداز خدا والی بات ہے پاکستان اگوانستان اور سری لنکا کے لیے غلطی کی بن جائش بلکل نہیں ہے جو بھی ٹیم اب ہارے گی وہ ٹیم 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 سے باہت ہونے کا راستہ جائے گا اگر آپ کو یہ پسند آئے گا اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور اگر آپ چینل کرنا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ